ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور منپلیشن ایمیج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ کیمرہ سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلے اپنی پہلی ایمیج کھول لیں گے کھولنے کے بعد اس کو بلر ایفیکٹ کر دیں گے بلر ایفیکٹ کرنے کے بعد پھر اس ٹیگر پہ جائیں گے ایک اس ٹیگر سیچ کریں گے وہ بھی کیمرے والی جس میں آپ یہ پوٹیج دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اپنے حساب سے ایڈیسمنٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہی سیم ایمیج دوبارہ جا کے اوپن کر لیں گے دوبارہ یہی سیم ایمیج اوپن کر لیں گے اور اس میں یہی ایمیج تھوڑی سی ہمیں ایڈیسمنٹ کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا ایڈیسمنٹ کر کے اس کو سیم سکرین پہ لانے کے بعد اس کو ریموو کر دیں گے ایڈیسر ٹول سے اس کو ریموو کر دیں گے تو اس کو آہستہ آہستہ ریموو کر دیں گے اس کو سیم سکرین سائز سے سکرین سائز کے اوپر ہی ریموو کرنا ہے یعنی کہ جس طرح سے ہماری سکرین کا سائز ہے صرف وہی عیسہ ہمیں لینا ہے باقی جو ایکسٹرا پارٹ جو ہے ایمیج اس کا وہ ہم نے ریموو کر دینا ہے تو اس میں ریموو کا بیری ایزی طریقہ یہی ہے سب سے پہلے آپ یہ جو کونے میں اس کے ایجس ہیں پہلے وہ ریموو کر دیں گے پھر جو باہر جو ایکسٹرا ہمارا پارٹ ہے وہ رہ گیا ہے وہ ریموو کر دیں گے اور اس کو فائنل کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ اس کی اپسٹی بڑھا کر اس میں سے دیکھ لیں کہ کوئی پارٹ رہے تو نہیں گیا تو اس میں سے ہمیں صاف پتہ چل لائے گا کہ کوئی پارٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا تو ایریزر سے اس کو بھی ریموو کر دیں گے جو ہمارا پر پارٹ رہتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایمیج اس طرح سے آئے گی تو اس کے بعد ہم پھر ایک اور اس ٹیگر سیرچ کریں گے جس کا نام ہوگا سکرین جس میں سے یہ آپ کو پتہ چلو گا کہ آپ جو بھی کیمرے میں جب بھی اس دسپلے دیکھتے ہیں کیمرے سے یا ٹی وی کی ڈسپلے لیں گے تو اس طرح سے کوئی ڈسپلے آ رہا ہوتا ہے تو آپ یہ سائج کر کے اس کو سکرین کے حساب سے ایجسمنٹ کر لیں گے ایجسمنٹ کرنے کے بعد تو ہمارا ایکسٹرا پارٹ ہوگا اگر اس کو ریموو کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی بلینڈنگ موڈ میں آئیں گے اور اس کو بلینڈنگ موڈ ملٹیپلائے کر دیں گے ملٹیپلائے کرنے کے بعد اس کی اپسٹی کو تھوڑا سا لو کر دیں گے آپ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ لکھ آ جائے گا تو آپ بار ہی آتی ہے اس کی ریٹیچ کرنے کی ریٹیچ کرنے کے لئے ہم پہلے بلیک این وائٹ کا فلٹر لگائیں گے پھر اس کو تھوڑا سا اس کی اپسٹی کو فلٹر کی کم کر دیں گے اس کے بعد پھر ایک اور ایفیکٹ لگائیں گے ایفیکس میں جا کے ایج ڈی آر والا ایفیکٹ لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ فائنل ریزلٹ ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے گوڈ بائی